اسلام علیکم یہاں وارس کمبو اور آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل یہ بھی کہنا چاہوں گا اگر آپ نے پوچھا ہے تو کیسی ہے بلکل مجھے ایسی لگی ہے جیسے اس ٹائم پر بیریہ ٹاؤن کے حالات ہیں بہت نازک صورتحال آپ کی انگلیش کے بارے یہی کہنا چاہوں گا خیریاں ایک مزاق ہو گیا بیریہ ٹاؤن کراچی میں اس ٹائم پر جو سب سے زیادہ آوازیں آ رہی ہیں جس کو آپ کہہ رہے تھے کہ ایسا بی ٹی کے ٹو بیریہ ٹاؤن میں اسے بی ٹی کے ٹو نہیں کہہ رہا میں تو اسے چھوڑے نا چھوڑے نا آپ کہہ رہے تھے آپ کہہ رہے تھے بیریہ ٹاؤن فیس ٹو بیریہ ٹاؤن فیس ٹو آج کل سمجھیں ہیڈ لائنز بنا ہوا ہے اور ہر جگہ اسی کی بات چل رہی ہے جی جی برکل ایسے ہیں آثینٹک انفرمیشن کسی کے پاس بھی نہیں ہیں کیونکہ بیریہ ٹاؤن نے کچھ بھی ابھی تک اناؤنس نہیں کیا کہ یہ ذرائع سے جو پتہ چلتی ہیں جو ریپورٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ نیکس منت کے سٹارٹ میں یا انڈ میں یہ بات کنفرم ہو جائے گی کہ بیٹی کے ٹو کب لاؤنچ ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے کہ نیکس منت میں ہی لاؤنچ ہو جائے اگر تو وہ ہو جاتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس سے کچھ بہتر معاملات ہو جائیں گے دوسری بات یہ ہے کہ نئی لینڈ نئی جگہ آپ ایک لاؤنچ کرنے جا رہے ہو تو کیا اس سے پہلے جو افیکٹیز ہیں ان کا مسئلہ حل ہونا چاہیے یہی میں آپ سے کوئسٹن کرنے لگا تھا کہ یہ جو اکسٹھ بہت سٹھ اور تریسٹھ ہے افیکٹیز ہیں سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ ان کو ادھر ایڈجیسٹ کریں گے سر اگر تو یہ ایڈجیسمنٹ ہو جاتی ہے تب تو بہت بہترین ہے تب تو بہت اچھا ہے اگر یہ ایڈجیسمنٹ نہیں ہوتی ہے تو یہ ایک سوالیا نشان ہوگا کہ آپ پہلے جو افیکٹیز ہیں ان کو کلیر نہیں کر رہے اور آگے بڑھتے جا رہے اور بڑھتے جا رہے اس سے یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے اب آپ بہت آگے نکل چکے ہو یہ مسئلہ حل کرنا سب سے پہلے یہ بہت ضروری ہے یہ کیونکہ جتے بھی کلائنٹس ہیں جتے بھی بیلی اٹام کلاچی کے انویسٹرز ہیں وہ ان چیزوں یہ تعفضات ہیں جب تک یہ دور نہیں ہوں گے تو مزید آپ اپنے دائروں کو بڑھاتے جائیں گے تو انویسٹرز کم ہوتے رہیں گے آپ جگہ بڑھاتے جاؤ گے پھر آہستہ آہستہ جو برے حالات ہیں وہ مزید بڑھتے جائیں گے بڑھتے جائیں گے تو امید تو یہ کی جاری ہے کہ ان کا مسئلہ بھی حل کیا جائے گا اور اس کے علاوہ کمرشل زون وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ آ رہا ہے ریزیڈنچل کے بھی کچھ آپشنز ہوں گے لیکن یہ بات آپ ابھی وصوق کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں کنفرمیشنز کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے آپ کیونکہ بیریہ ڈاؤن نے بھی اناؤنس ہی نہیں کیا یہ بس جو بھی ایک آڑی سٹارٹ کرتے ہیں وہاں چلا جاتا ہے اور ڈرون کیمرہ آڑا کے تھوڑا بود دیکھتا اور بتا جاتا ہے کیونکہ بیریہ نے اناؤنس ہی نہیں کیا نہ بیریہ سوری نہ بیریہ اناؤنس کرتا ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ بات ہو یا کچھ ہو ذرائر کے مطابق کچھ معلومات مل جاتی ہیں تھوڑی بہت ڈیٹ کے متعلق یا اس طرح کی چیزیں کچھ باہر آ جاتی ہیں تو وہ جو بیریہ کا فیس ٹو آ رہا ہے یہ اس پہ اس جو بیریہ آوریڈی ہے اس پہ کچھ اثر ہوگا یا یہ بھی چلتا رہے گا یہی چلتا رہے گا یا اس پہ کچھ اثر پڑے گا نہیں اثر انداز تو بالکل ہونا چاہیے ہوگا وہ اگر آپ اس کو یہ سوچیں کہ وہاں پہ اگر کام زیادہ چل جاتا ہے تو بہت سارے انویسٹرز ان کا رخ وہاں پہ ہو جائے گا تو یہ ڈسٹرپ ہو جائے گا دیفنیٹلی یہاں ہو سکتا ہے بالکل ڈسٹرپ ہو سکتا ہے لیکن دیکھیں میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ آپ اگر کچھ انویسمنٹس ہوتی ہیں جو کہ آپ لانگ ٹرم پہ جاگے کرتے ہو کچھ ہوتی ہیں شارٹ ٹرم پہ آپ جاگے کرتے ہو آپ سپوز دیٹ آپ نے ایک ریڈی پروپرٹی پرچیس کی بیریہ ٹاؤن کراچی کے اندر اور ریڈی پروپرٹی کو جب آپ پرچیس کرتے ہو تو اس میں آپ کو آپ یہ سوچ رہے ہو کہ تین مہینے بعد میں بیچوں گا میرا پروفٹ مجھے مل جائے گا یا ریل اسٹیٹ ایجنٹ جو آپ کو فدو لگاتا ہے جو آپ کو بولتا ہے تین مہینے میں بیچوں گا ریسنٹلی ابھی میں ایک جگہ پہ اوپر بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ یہ قصہ چل رہا تھا کہ کوئی صاحب تھے انہوں نے بولا کہ بھئی مجھے آپ جانا کوئی اماؤن دے دیں میں آپ کو تین مہینے میں پروفٹ کرا کے دے دوں گا تین مہینے کے دو سال وہ صاحب بتا رہے تھے کہ دو سال ہو گئے اوپر مجھ سے کس نے مانگ رہے ہوتے ہو تم لوگ پتہ نہیں کیا مجھے دلا دی ہے تو یہ ان انویسمنٹس کے اوپر جائیں تو آپ کو پہلے اپنے آپ کو کلیر کرنا چاہیے کہ آپ اگر ایسی انویسمنٹ پر جا رہے ہیں یہ لانگ ٹرم انویسمنٹ ہوتی ہے اس کا ریٹرن اچھا ہوتا ہے اس کا ریٹرن بڑا ہوتا ہے اگر آپ شورٹ ٹرم کی اوپر جا رہے ہو شورٹ ٹرم اور لانگ ٹرم میں کیا ہوتا ہے اس میں آپ کو رسک فیکٹر دیکھنے پڑتے ہیں رسک فیکٹر کس میں زیادہ ہے لانگ ٹرم میں مثال کے طور پر ابھی مارکٹ ڈاؤن ہے اس ڈاؤن مارکٹ میں آپ کو آپ کا رسک زیادہ ہو جاتا ہے صحیح رسک لے رہے ہو نا اگر آپ جاتے ہو تو رسک کم ہوتا ہے اگر آپ چلتی بھی بزار میں تیز بزار میں انویسمنٹ کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کا رسک بہت کم ہو جاتا ہے آپ کا پروفٹ بھی کم ہو جاتا ہے یہ بھی تو سمجھیں نا بات کو اگر آپ ابھی انویسمنٹ کرتے ہیں میں تو بلتا ہوں ریڈی پروپٹی پہ آپ انویسمنٹ کریں آپ ٹائم دینس پروپٹی کو خیر ہمیں دیر ہو رہی ہے ابھی مجھے آپ اجازت دیں آپ اپنے ویورز کے ساتھ کنٹینیو کریں اپنی ویڈیو کو بیریہ ٹاؤن کراچی سے ریلیٹڈ آپ کی بڑی انفرمیٹیوز ہوتی ہیں تو وارس بھائی کو سبسکرائب کریں اور بیٹی کے سٹوریز کو بھی وارس بھائی کی چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد آپ اس کو بھی وزیٹ کریں چھوٹا موٹا چینل ہے ہمارا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بیریہ ٹاؤن کراچی کے ریلیٹڈ آپ تک انفرمیشنز پہنچائی جائیں کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ میکسیمم لوگ یہاں پہ اس طریقے سے کام کر رہے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ لٹ لے لو آجاو لے لو یہ لے لو وہ لے لو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے ہم آپ تک ایسی معلومات پہنچائیں جیسے کہ وارس بھائی کے ہاتھ کانا پریں ہماری کانا پر نہیں ٹانگیں گی ہم آپ کو اچھے سے اچھی پروپرٹی پرچیز کرنے کا مشورہ دیں گے میں نہیں کہوں گا آپ ہم سے خریدیں آگے آپ ایٹ لیسٹ ویڈیو کو ضرور دیکھا کریں تاکہ آپ کو یہاں کے مطابق یہاں کی انفرمیشنز اچھی انفرمیشنز جنیونلی جو یہاں پہ ہو رہا ہے وہ سب آپ تک پہنچتا رہے ساجد عسین شاہ کو اجازت دیں اللہ حافظ جی دوستو آپ آپ نے ساجد بھائی کی اور وارس کمبو کی ڈسکس سنی اور مزید اگر بیریہ کے لیٹڈ آپ کو کوئی انفرمیشن چاہیے یا کوئی بھی آپ کی کیوری ہے کوئی آپ کا سوال ہے تو آپ بلا ججب ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں یا آپ ہمیں کون کومنٹس کر کے بتا سکتے ہیں وارس کمبو کو اجازت دیجئے اور ملیں گے انشاءاللہ ایک اور نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ